السلام علیکم میں ہوں عبدالبازت اور ویلکم ٹو انفومیشن ٹی وی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج ہی ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو اس سرزمین کے بارے میں بتائیں گے جو مقدر سونے سے ڈھکی ہوئی ہے اس سرزمین کا نام میامار ہے میامار کو سونے کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے میامار کو سونے کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ اس کے دو شہروں منڈالے اور ینگون کا فضائی سفر کرتے ہوئے سمجھ آتی ہے فضائی سفر کرتے ہوئے نیچے گلیوں میں پھیلے چمکتے ہوئے سٹوپا اور پگوڑا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہیں بھی جائیں تو ایسا ناممکن ہے کہ کوئی بدمت کا مندر نظر آئے جس پر سونے کا کام نہ ہوا ہو یا سونے کا پانی چڑھا ہوا نہ دکھائی دے ملک بھر میں پھیلے ہزاروں مندروں میں سے تقریبا سب پھری سونے کا کام نظر آتا ہے ایرہ وادی دریا کے کنارے میامار کی اصل تصویر پیش کرتے ہیں جہاں پہاڑوں پر بڑے مندر جنگلات پر مندلاتے مونسون کے بادل پانی کے قریب بنے مقامات نظر آتے ہیں اس شہر کے قریبی پہاڑیوں پر دو سو سنہری مندر ہیں بگان شہر کے آس پاس بائیس سو مندروں کی باقیات پھیلی ہوئی ہیں میامار میں سونا مقدس سمجھا جاتا ہے نوے فیصد آبادی بدھمت کی پیروکار ہے جن کے لیے سونے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ سورج یا علامت ہے یہاں کے لوگ بدھا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مندروں کو سونے سے سجاتے ہیں سونا اس زمین کا حصہ ہے اور اسے اس لیے ہی بدھا کو پیش کیا جاتا ہے اختہم سونا صرف مندروں میں ہی استعمال نہیں ہوتا بلکہ عدیات مو پر لگانے والی کریموں سے لے کر اور مشروبات میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر سونا کتنا عام ہے خصوصی موقع پر گوڑ لیف کو چاول اور دال میں ملایا جاتا ہے اور مشروبات میں ملا کر بھی پیا جاتا ہے سونا یہاں کے لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ ہے یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ سونے کے ورک کو ماس کے طور پر استعمال کرنے سے یہ تین سے پانچ منٹ میں ان کی جلد میں جذب ہو جاتا ہے اور مسکراہت بخشتا ہے اس میں کتنی سچائے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اتنا سونا آتا کہاں سے ہے سب سے اہم ذریعہ تو منڈالے کے گرد موجود کانے ہیں جبکہ دریا کی تہہ سے بھی سونا ملتا ہے جہاں مقامی اسے روایتی طریقے سے نکالتے ہیں یہاں سونے کو گولی بنایا جاتا ہے جس کے لیے سب سے پہلے اسے کوٹا جاتا ہے یہ لوگ سخت گرمی میں سونا کھڑتے ہیں لوگ بانس کے کاغذ اور پتھروں کے درمیان سونا رکھ کر سات پاؤنڈ وزنی ہتوڑے سے کوٹتے ہیں اس عمل کو تین بار دھرائیا جاتا ہے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر ایک بار پھر کوٹا جاتا ہے یقینا یہ بہت ہی مشکل عمل ہوگا کوٹنے کے بعد سونے کو بانس کے کاغذ میں رکھ کر بدھا کو پیش کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے سونا کیلو اور ناریل پر لگا کر بھی بطور نظرانہ پیش کیا جاتا ہے ماضی کی طرح آج بھی میاں مار میں سونا بطور کرنسی استعمال ہوتا ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر انفرومیٹیو ویڈیو کو ناٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ